ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی باغ میں مثلا پل خریدا ہے اور پھر فوری طور پر وہ پل اتارنا نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ پل اس درخت پر اور باغ پر رہے اور اس لئے چاہتا ہے کہ پل جو ابھی اس نے خریدا ہے وہ کچھی حالت میں ہے تو اس کی پختگی وہ چاہتا ہے تو اس صورتحال کا کیا حکم ہوگا تو ایسی صورت میں کئی صورتیں بنتی ہیں اگر خریدار نے پل خرید لیا اور پھر اس نے کوئی شرط تو نہیں لگائے معاملہ کرتے وقت کیے پل ادھر ہی رہے گا اور پکنے تک درختوں پر ہی رہے گا ایسی کوئی شرط نہیں لگائے اور اس نے پل وہاں چھوڑ لیا اتارا نہیں اور بیچنے والے نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی اسرار نہیں ہوا خریدار پر کہ آپ پل اتاریں اور اتنے میں وقت گزرتا گیا گزرتا گیا کہ وہ پل پک بھی گیا تو اس میں تو شریحہ والے سے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہاں کوئی شرط والی بات کوئی کنڈیشنل بات نہیں ہے تو بات وہی سے خراب ہوتے جائے کنڈیشن کی بات آتی ہے لیکن اگر خریدار باقاعدہ شرط لگائے کہ بھائی یہ پل یہاں کچھ مدت تک رہے گا تو اگر وہ کچھ مدت کی شرط وہ اتنی ہو کہ وہ پل اتارنے میں ہی اتنے دن لگ جاتے ہو مثلاً بڑا باغ ہے اگر اس کا پل اتارنا شروع کیا جائے ایک نارمل انداز سے تو اس میں مثلاً ایک مہینہ لگ جاتا ہے اور خریدار نے بھی ایک مہینے کی وقت لگائے شرط لگائے کہ ایک مہینے تک یہ پل رہے گا تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا معاملہ درست رہے گا لیکن اگر خریدار زیادہ مدت کی شرط لگاتا ہے جیسے کہ کچھی حالت میں فصل اس نے پل خریدا ہے اور اس میں مثلاً دو تین مہینے کا وقت ہے پکنے میں اور یہ شرط لگاتا ہے کہ پکنے تک یہ جو پل ہے یہ درخت پر ہی رہے گا تو اس صورت کا حکم یہ ایک بات ہے کیونکہ اگر اسوری لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ فاسد معاملہ ہے ان ویلڈ معاملہ ہے اس لئے کہ ایک اضافی شرط اس میں لگائی گئی ہے اور یہ فاسد اور خلاف شرط شرط ہیں تو جن علاقوں میں اس طرح کی شرط کا عرف نہیں ہے یا بعض چیزوں کے حوالے سے تو عرف ہے لیکن بعض چیزوں کے حوالے سے عرف نہیں ہے مثلاً اگر کسی علاقے میں یہ عرف تو ہے کہ اگر آپ سیب کا پل خریدیں گے تو وہ درختوں پر چوڑا جاتا ہے پکنے تک لیکن اگر آپ کوئی اور پل خریدیں گے تو اس میں یہ عرف نہ ہو تو ایسی صورت میں جس پل کے اندر یہ عرف ہے کہ اس کو چوڑنے تک پکنے تک چوڑا جاتا ہو عام طور پر اس پر کوئی اعتراض نہ ہوتا ہو تو وہ خرید و فروخت بھی درست ہے کیونکہ یہ فقہ کا ایک الگ قائدہ ہے کہ جس چیز کا عرف عام بن جائے تو چونکہ اس میں بڑا حرج ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس سے نکالا جائے لہٰذا اس شرط کو فاسد ہونے کے کٹیگری سے ہی نکالا جاتا ہے لیکن اگر کسی علاقے میں عرف نہیں ہے یا جس پل کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے عرف نہیں ہے تو پھر یہ جو شرط ہے یہ اضافی شرط شمار ہوگی اور یہ فاسد ہوگی اور اس سے معاملہ بھی فاسد ہوگا تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا یہ ایک مسئلہ فقہ کی اصول ہے اب یہ جو تفصیل ہے یہ اس صورت میں بھی جاری ہوگی کہ زمین کے بغیر اگر کسی نے فصل کی خرید و فروخت کی ہے تو اس میں بھی اصول تو یہ ہے کہ خریدار فصل فوراں ہٹائے گا اور اگر وہ چوڑنے کی شرط لگائے تو اگر اس علاقے میں یہ عرف ہو تو اس میں وہ درست ہوگا اور اگر عرف نہیں ہے تو پھر وہ درست نہیں ہوگا تو اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے فصل کی بھی وہی احکام ہیں جو پل کی خریداری کی ہیں اسی تناظر میں ایک اور مسئلہ بھی ہم شامل کر لیتے ہیں کہ درخت کی جو خرید و فروخت ہے اس میں فقی حوالے سے کیا تفصیل ہیں کیونکہ اس میں جو بات سوال والی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ درخت اگر میں نے خریدا ہے تو اس کو میں کٹوں گا ظاہر ہے تو کہاں سے کٹنے کا میں موجاز ہو مجھے حق ہے تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی علاقے میں اگر درختوں کی خرید و فروخت عام طور پر ہوتی ہے اور اس میں خریدار جب درخت خریدتا ہے تو کٹنے کے لیے کوئی جگہ بھی عام طور پر ہوتی ہے عرف میں کہ وہ مثلا جو تنہ درخت کا اس کے بیچ سے کٹے گا یا بالکل زمین سے متصل کٹے گا یا جہاں شاخش شروع ہوتی ہے تو وہی سے کٹے گا کوئی بھی عرف ہو سکتا ہے تو اگر اس طرح کوئی عرف موجود ہے تو اس کے مطابق پھر خریدار کو حق ہوگا اس سے زیادہ کا حق اس کو نہیں ہوگا لیکن اگر کسی علاقے میں عرف نہیں ہے تو پھر خریدار کی مرضی ہے کہ وہ جہاں سے چاہے درخت کو کٹ لے اور اپنے استعمال میں لائے البتہ یہاں ایک اصول کی رعایت ضروری ہوگی کہ اگر خریدار ایسی جگہ سے کٹنا چاہتا ہے جس میں بیچنے والے کا نقصان ہے مثلا وہ جڑو سے کٹنا چاہتا ہے اور اس درخت کے قریب جو ہے نا وہ مالک کی دیوار ہے مثلا اگر جڑو سے یہ درخت کٹی جائے تو دیوار کو نقصان پہنچے کوئی بھی ایسی صورت آپ فرض کر لے ہو سکتی ہے جس میں بیچنے والے کا ایک اضافی نقصان ہو رہا ہو تو پھر وہاں خریدار کو صرف اس حد تک اجازت دی جائے گی جہاں بیچنے والے کا نقصان نہ ہو رہا ہو اگر نقصان ہو رہا ہے تو اس سے اس کو جو ہے نا وہ مامنو سمجھا جائے گا اگر کسی نے درخت کی بجائے صرف شاخے خریدی ہے جیسے کہ گاؤ دیہات میں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ میرے اگر بکریہ ہے اور اس کیلئے چارہ کی ضرورت ہے تو میں کوئی ایسے درخت کی شاخے خریدتا ہوں جو بکریہ کاتی ہے مثلا جانو اور اکستعمال کے تو ایسی صورت کا بھی یہ حکم ہے کہ اگر اس علاقے میں اس کا عام عرف ہو اور شاخے خریدنے کی صورت میں جو ٹہنیا خریدی جاتی ہے اس میں جگہ بھی تے ہو کہ وہ بلکل جڑ سے لوگ کٹتے ہیں یا ذرا فاصلے سے کٹتے ہیں تو جو بھی عرف ہوگا اس کے مطابق ہی خریدار کو حق خاصل ہوگا اس سے کم ہو بیچ نہیں کر سکتا لیکن اگر عرف نہ ہو تو پھر جہاں سے شاخ شروع ہوتی ہے بلکل جڑ سے اسی جگہ سے وہ کٹنے کا حق دار ہوگا اور اس میں بھی یہ بات ہوگی کہ شاخ کو اس حد تک کٹنا کے پورے درخت کو اس سے نقصان ہو جو بیچنے والے ہی کی ملکیت ہے جو خریدار کو بیچی نہیں گئی ہے تو خریدار کو پھر اتنی کلی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ بیچنے والے کو نقصان پہنچائے یہ خود بخود ایک بیریئر ہوگا اس کے سامنے اور یہ ایک اصولی بات ہوگی تو آج کے درست میں اسی پر اقتفاق کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ